اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک درگاہ جو اہدراباد کی مشہور درگاہ انہیں اسے ایک درگاہ ہے جنہیں یوسفین شریفین کے نام سے پکارا جاتا ہے جو یوسفین شریفین کے نام سے مشہور ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیت ہے وہ درگاہ شریف پر جانے گی چلتے یوسفین شریفین رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ درگاہ شریف کی زیارت بھی کریں گے اور ان بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ کی تعلق سے سیرت بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے چلتے ہیں ہم لوگ بس نکل چکے ہیں دس سے پندرہ منٹ میں امید ہے کہ انشاءاللہ یوسفین شریفین درگاہ پر ہم پہنچ جائیں گے تو ملتے ہیں درگاہ شریف پر سختانے نے نور کم آیا ہے تارا نور کم سختانے نے نور کم آیا ہے تارا نور کم ناظرین پہنچ گئے ہم درگاہ پر چلتے اندر درگاہ شریف کی زیارت بھی کرتے ہیں اور جو بھی معلومات ملے گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بھی درگاہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں نیے جاتا ہے توڑا نوڑ کا جھوکنا دے کھو نیے جاتا ہے توڑا نوڑ کا جو کھو نوڑ کا جھوکنا دے کھو نوڑ کا جھوکنا دے کھو نیے جاتا ہے توڑا نوڑ کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیانہ گور کا پیانا تو بادشاہ پر دے پیانا تو بادشاہ پر دے پیانا دور کا دکور دم دم تیرا دلان ست سانور کا پیانا تو بادشاہ پر دے پیانا تو بادشاہ پر دے اصرا کادولا لور کا اصرا کادولا لور کا اصرا کادولا لور کا کیا بنانا ہمیں خدا کسرا دولا دولتا سرورِ امبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے ذات باری چلی ابرے رنگ بہت پوٹھا آج کی رات ابرے رنگ بہت پوٹھا آج کی رات انشاءاللہ کچھ مختصر سے انداز میں ہمیں حضرت کی تعلق سے سیرت بتائیں گے تو چلتے ہم ہمارے بھائی کے پاس السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتو مینا نام سید مجاہد ہے میں درغہ عصفیان کا خادم ہوں یہ ایک ہیدرابات میں مشہور درغہ ہے جس کا نام درغہ حضرت عصفیان کے نام سے جانا جاتا ہے ایک دونوں پیر بھائی ہے عصف بابا اور شریب بابا حضرت عصف بابا حضرت شریب بابا جو ہے پیر بھائی ہے ایک ہی مشہد کے دو مرید ہیں ان کے پیروں مشہد ڈیلی میں ہے کلیم اللہ جہابادی ان کے پیروں مشہد یا یا مدینی ہیں اور یہ دونوں جو ہے ایک جنہیں شمس کے ہے ایک جنہیں مصر سے آئیسو ہے اور جو گل گنڈا فورٹ ہے جو آپ ہی فتح آپ ہی فتح کر آئیسو ہے عصف کی ٹائم پر حضرت کی کچھ کرامت وغیر آپ کو یاد ہو تو وہ بتا دیجی عصف کو فتح آپ کر آئے اور یہاں پہ ایسے سے خصے ہوئے سے بچی کو بچہ بنائے سوئے اندر آئے بانے چور بھی یہاں پہ آکے ولی بن کے گیا سوئے جو ایک خوالی میں مشہور سی حصہ واقعہ ہوا سو ہے وہ یہ سب کرامت حضرت کی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور سے کافی سے کافی کرامت ہے انشاءاللہ حضرت کو حسال فرما کر کتنے سال ہوگے چار سو سال کے قریب ہوگے چار سال کے قریب ہوگے حضرت کھا سے مصر سے تشریف لائے ایک جنہیں شمس کے ایک جنہیں مصر ایک جگہ شمس سے ایک مصر سے تشریف لائے ماشاءاللہ الحمدللہ لازم جیسے کہ آپ نے سنا کہ ہمارے بھائی نے ماشاءاللہ یہ خادم خادم ہے یہاں کے درگاہ شریف کے بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے ہم لوگوں کو حضرت کی صیرت بتائی میں بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہم نے جو اپنا وقت دیا اپنا مصروف وقت نکال کر یہ انہوں نے اور ان کے فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو معلومہ رفعہ ناظرین آپ نے حضرت شیخ یوسفین شریفین رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ کی حاضری بھی کر لی ان کے مزارات کی زیارت بھی آپ نے کر لی الحمدللہ حضرت کی صیرت بھی آپ نے سن لی یہ نام پلی ریلوی سٹیشن یعنی ہیدر آباد ریلوی سٹیشن سے بلکل قریب ہی میں یہ درگاہ شریف ہے تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ بلوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا خیر میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ